جنگ اعظیم اول جسے پہلی جنگ اعظیم کہتے ہیں سب سے بڑی جنگ یا ایسی جنگ جو ساری جنگیں ختم کر دے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جنگ اعظیم ایک عالمی جنگ تھی جس کا آغاز یورپ میں ہوا یہ جنگ 28 جولائی 1914 سے 11 نومبر 1918 تک جاری رہی 15 اغسط 1914 کو آسٹریہ اور اسی کا حلیب جرمنی کی جیوش آرین ویرجیم کے ممالک کو رونتی ہوئی فرانس کی سرزمین تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی جرمنون نے فرانس پر حملہ آور ہونے کیلئے جو منصوبہ تیار کیا تھا اس میں یہ قرار پایا تھا کہ فرانس کے شمال سائل کے ساتھ ساتھ ہو کر فرانس کے دار الخلافہ پیرس پر اس طرح حملہ کیا جائے جیسے پہلے ہوئے بازو کی درانتی وار کرتی ہے فرانسیسی جیش کا آلہ کمن اس منصوبے کو بامپ نہ سکا اور نے اپنی مشرقی سرحت پر سے جرمنون پر 14 اغسط کو حملہ کیا یہ حملہ تدبیر اور منصوبہ کے تحت نہیں ہوا تھا لہٰذا جرمنون نے جو پہلے ہی گاتھ لگائے بیٹے تھے ایک برپور وار کیا اور فرانسیسی ہٹنے پر مجبور ہوئے اس جنگ کی ابتدا سے لے کر آج تک فرانسیسی جیش کو سب سے جلد ہتیار ڈالنے والی جیش کہا جاتا ہے اس کے بعد جرمنون نے اپنے حملے کی سکیم کو جسے شلفن منصوبہ کہتے ہیں اور جو 1905 سے تیار پڑا تھا عملی جامع پہنانا شروع کیا جلد ہی فرانس کے دار الحکومت کو خطرہ لاحق ہوا فرانس کی بدقسمتی سے اس وقت اس کی بے نظیر افواج کی قیادت جعفرے کے ہاتھوں میں تھی جو اچھا صفحہ سالار ثابت نہ ہوا پہلی عالمی جنگ بیسویں صدی کا پہلا بڑا عالمی تنازہ تھا اس تنازے کی ابتدا حبز برگ آرک یوگ فرانس فرڈینینڈ کے قتل سے ہوئی جو اگست 1914 میں شروع ہوا اور اگلی چار دہائیوں تک محاظم پر جاری رہا پہلی جنگ عظیم کے دوران اتحادی قوتوں برطانیہ فرانس سربیہ اور روسی بادشاہت بعد میں اٹلی یونان پرتگال رومانیہ اور ریاستہ متحدہ امریکہ بھی شامل ہو گئے جرمنی اور آسٹریریا ہنگری پر مشتعل مرکزی قوتوں کے خلاف لڑی جنگ کے ساتھ بعد میں سلطان توسمانیہ کا مرکز ترکی اور بلغاریہ بھی شامل ہو گئے جنگ کا ابتدائی جوش و جذبہ اس وقت ماند پڑ گیا جب لڑائی ایک انتہائی مہنگی اور خندقوں کی جنگ جیسی شکل اختیار کر گئی مغربی محاظ پر خندقوں اور قلعہ بندیوں کا سلسلہ چار سو پیسٹر میل تک پہل گیا مشرقی محاظ پر وسیط علاقے کی وجہ سے بڑے پیمانے کی خندقوں کی لڑائی ممکن نہ رہی لیکن تنازع کی سطح مغربی محاظ کے برابر ہی تھی شمالی اٹلی بالکن علاقے اور سلطنت عثمانیہ کے ترکی میں بھی شدید لڑائی ہوئی لڑائی سمندر کے علاوہ پہلی مرتبہ ہوا میں بھی لڑی گئی پہلی عالمی جنگ جدید تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن لڑائی تھی اس جنگ میں تقریبا ایک کروڑ فوجی ہلاک ہوئے یہ تعداد اس سے پہلے کے ایک سو برس میں ہونے والے لڑائیوں کے مجبوری ہلاکتوں سے بھی زیادہ ہے اس جنگ میں دو کروڑوں میں دس لاکھ کے لگ بگ افراد زخمی بھی ہوئے ہلاکتوں کی تنی بڑی تعداد کی وجہ مشینگن جیسے جیسے نئے ہتیاروں کو متعارف کرانا اور گیس کے ذریعے کی گئی ہلاکتیں تھی جنگ کے دوران اکم جولائی انیس سو سولہ کو ایک دن کے اندر سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی جب سومے میں موجود برطانوی جیش کے ستہان ہزار فوجی مارے گئے سب سے زیادہ نقصان جرمنی اور روس کو اٹھانا پڑا جب جرمنی کے ستہارہ لاکھ تھیتر ہزار اور روس کے بھی ستہارہ لاکھ فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئیں فرانس کو اپنی متحرک جیش کے سولہ فیصد سے محروم ہونا پڑا محققین کے اندازے کے مطابق اس جنگ میں برائے راستیات بلواستہ طور پر ہلاک ہونے والے غیر فوجی افراد کی تعداد ایک کروڑ تیس لاکہ ہے اتنی بڑی ہلاکتوں کی وجہ سے اسپینش فلو پہل گیا جو تاریخ کی سب سے موزی انفلوینزا وبا ہے لاکھوں کروڑوں افراد بے گر ہوئے یا اپنے گروں سے بے دخل ہوئے جایداد اور سنتوں کا نقصان بہت خطیر تھا خاص طور پر فرانس اور بیلجیم میں جہان لڑائی خاص طور پر شدید تھی نومبر گیارہ انیس اٹھارہ کو صبح کی گیارہ بجے مغربی ماہز پر جنگ بند ہو گئی اس زمانے کے لوگ اس جنگ کو جنگ عظیم کے نام سے منصوب کرتے تھے یہ بند ہو گئی لیکن اس کے اثرات بین الاقوامی سیاسی اقتصادی اور سماجی حلقوں میں آنے والے کئی دہا گئی